یہ جو چونہ ہے نا یہ بہت عدود دوا ہے ان سبھی مریجوں کے لیے جن کو پی لیا ہوتا رہتا ہے اکثر جانڈس جن کو بھی جانڈس ہوتا ہے ان کو آپ گننے کے رس میں گہوں کے دانے کے برابر چونہ ملا کے دیجئے آدھا گلاس گننے کا رس گہوں کے دانے کے برابر چونہ بہت جلدی پی لیا ٹھیک ہوگا اور بار بار پی لیا ہونا بند ہوگا یہ جو چونہ ہے نا یہ نپن سکتا کی بہت اچھی دوا ہے اگر کوئی پرش ایسا ہے جس کے ویر میں شکرانوں کی سنخیہ ایک دم نل ہے یا بلکل کم ہے ان کو آپ چونہ کھلائیں دو تین سال چونہ دیجئے ان کو گننے کے رس میں ویر میں شکرانوں کی سنخیہ بڑھے گی ایسی کئی ماتائیں جن کے شریر میں انڈے نہیں بنتے اورویلیشن کا اب ان کا گڑ بڑی ہے ان کو آپ چونہ کھلائیں بہت جلدی ان کی بیماری ٹھیک ہو یہ جو چونہ ہے نا آپ کے ویر کی ہڈی میں کہیں کوئی تکلیف آ جائے جیسے کئی بار ویر کی ہڈی کا جو لمبر ریزن ہے اس میں گیپ آ جاتا ہے ایل ون ایل ڈو ایل تھری ایل فور کے بیچ میں گیپ آ جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی طاقت چونے میں ہی ہے چونہ کھائی کبھی ہڈی کریک ہو جائے تو ہڈی کو جھوڑنے کی سب سے زیادہ طاقت چونے میں چونہ کھائی ایڑی کی درد ہے پیر کی ایڑی کا درد ہے چونہ کھائیے ٹھیک ہو پنجوں میں درد ہے چونہ کھائیے ٹھیک ہو آپ کے دانت میں اکثر تھنڈا گرم پانی لگتا ہے تو آپ چونہ کھائیے بلکل ٹھیک ہو جائے دانت میں کیڑے بہت لگتے ہیں چونہ کھائیے نہیں لگیں گے دانت ہلتے ہیں کمزور ہیں چونہ کھائیے مجبوط ہو جائے یہ ایک چونہ سبتر بیماریوں میں کام آتا ہے سبتر اور یہ عیشور نے ہمیں سب سے جادہ دیا ہے سبتر بیماریوں میں کام آتا ہے آپ کبھی بھی اس کو یاد رکھئے میں سب کو یہی کہتا رہتا ہوں کہ آپ چونہ کھائیے چونہ لگائیے مد کبھی کسی یہ چونہ لگانے کے لیے نہیں ہے کھانے کے لیے اور یہ چونہ ہم کھائیں تو دو ہی باتیں یاد رکھنی ہے پکتھر والا کھانا ہے پتھر والا چونہ ایک آتا ہے ایک سیپ والا بھی آتا ہے تو سیپ والا نہیں کھانا پتھر والا اور یہی چونہ ہے پتھر والا جو پان کی دکان میں ملتا ہے تو وہاں سے آپ کبھی بھی لے سکتے ہیں اسے یاد رکھئے بس ایک یہ بیٹی چونہ نہ کھائیں ایک ساودھانی ہے اس میں جن کو پتھری کی بیماری ہے جن کو گول بریڈر سٹون ہے وہ چونہ نہ کھائیں جن کو کڈنی سٹون ہے وہ چونہ نہ کھائیں جن کو موترپند میں پتھر ہے وہ چونہ نہ کھائیں باقی سب کھائیں